ہمارے دور حکومت کا مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں درپیش ہے یہ مسئلہ ہمیں پچھلے حکومت سے درپیش ہے اگر اس میں کورٹ کے حوالے سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں تو یہ کیس بھی دوہزار سولہ میں پچھلے حکومت میں ہی کورٹ میں دائر ہوا ہے اور پچھلے حکومت کے ہی غلط منصوبی کی وجہ سے آج ہم یہ پیس ڈی پی کے حوالے سے مشکلات سے دوچھا رہے ہیں جناب اسپیکر ایک بات میں کہتا ہوں یقینا ہم سب جب بات کرتے ہیں تو روایات کی بات کرتے ہیں اقدار کی بات کرتے ہیں لیکن پرسو اسی اسمبلی میں الفاظ کا جو چناؤ کیا گیا میرے خیال میں ہم ایک قبائلی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بنسبت دوسرے صبحوں کے موذب سمجھتے ہوئے بنسبت دوسرے صبحوں کے اقدار کے اور روایات کے آمین سمجھتے ہوئے الفاظ کے چناؤ میں جو کچھ کہا گیا میرے خیال میں اس ہوس میں خاص کر میں برملاک ہوں ہمارے سنابائی نے یا اس کے بعد زیری نے جو کچھ کہا میرے خیال میں الفاظ کا یہ چناؤ ہمیں ایک گسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہے یقینا اس طرح کی الفاظ اگر دوسرے طرف سے بھی آئیں گے وہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ گولی سے مارکاؤ اس کا اتنا درد اور تکلیف نہیں ہوتا ہے جتنا زبان سے کسی کو درد اور تکلیف پہنچتا ہے تو یقینا ہمیں الفاظ کا چناؤ ہر صورت میں کرنا چاہے دوسری بات یہ جناب سپیکر جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی پہ آج ہمارے سامنے ہمارے پین ڈی ڈی پارٹمنٹ نے جو ڈاکومنٹس لا کے رکھ دیئے ہیں اگر ہمارے اپوزشن کے دوسری سے مطمئن نہیں ہے اس کے اتمنان کے لئے اس ہاؤس کے اتمنان کے لئے کوئی ایسا طریقہ کار وضع ہونا چاہے جسے ہم سب کا اتفاق ہو لیکن یہ کہ چھ مہنے کی حکومت میں ہر چیز پہ موجودہ حکومت کو مورد الزام تیرانا میرے خیال میں یہ میرے حساب سے جو طریقہ کار ہر بات پہ ہمیں مورد الزام تیراتے ہوئے کہا جاتا ہے یہ طریقہ کار درست اس لئے نہیں ہے کہ جناب سپیکر ویلکا میڈم سپیکر میڈم سپیکر یقینا ہمیں درپیش اس مشکلات میں کل کے ماضی کی حکومتوں کا بڑا دخل ہے اور جو پراجیکٹس ماضی میں بنانے کی کوشش ہو رہی تھی خاص کر آپ دیکھ لیں کہ پٹ پیڈر سے پراجیکٹ وارٹر کا کوئٹک کو ساپ پانی مویا کرنے کا جو پراجیکٹ تھا جو عربوں روپے کا تھا جو ممکن ہی نہیں تھا اس طرح کے پراجیکٹ سے کوٹ نے ہم پہ جو ایک طرح سے پابندیاں لگا دی گئے جس کی وجہ سے ہم آج مشکلات سے دو چار ہیں تو یقیناً اس کا حل ہم سب کو نکالنا چاہئے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ صرف ہم حکومت پہ تنقید کر کے اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ ہمارے یہاں بلوچستان اسمبلی کو میں اس طرح کا معاول پیدا کر کہ میں برملہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھی اس سے کم و بیش کوئی پانچ پیسد بھی اعتجاج وفاق میں کر لے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس پورے بلوچستان کو ہم اس بلوچستان میں رینے والے تمام لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے وہ پراجیکٹ لا سکتے ہیں میں ایک پرسنل کیلیفکش میں کر رہا ہوں ازغر خان بھائی کا اعترام کرتے ہیں ہم ان سے انیس سو پینتیس کے زلزلے کی حوالے سے ہم ان سے مطالبات نہیں کر رہے ہیں ہم انہی آٹھ مہینوں کی مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ بیٹے ہیں ازغر بھائی بات کریں پھر آپ بات کر لیں لنگو صاحب آپ بیٹے ہیں لنگو صاحب آپ بیٹے ہیں ہم بہتر جائیں یہ کی کلیفکشن دے دیں وہ ہم جانے مرکز جانے آپ بیٹے آپ بیٹے لنگو صاحب ہم پندرہ بیس بیس آدھے آدھے گھنٹے تک ہمارے دوستوں کو موقع دیتے ہیں تو کم از کم ہم یہ بھی موقع ملنا چاہے پانچ یہ صحیح ہے آٹھ مہینے میں یہ کہتا ہوں آٹھ مہینے میں بل فرض کریں یہاں پہ بات سی پے کی ہمارے آغاز صاحب نے کی میڈم سپیکر یعنی سی پے کے کسروار ہم نہیں ہے موجودہ حکومت نہیں ہے سی پے کے ذمہ دار کل کی حکومت ہے اور کل کے نواز شریف کی اتیادی ہے تو پھر جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو لوگ پر سیخ پاوٹ ہو جاتے ہیں کیوں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے لوگوں کو کون سے دھوکیں نہیں دیئے اس کے کیبنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ اس صبح کے ساتھ لیکن پھر بھی جب ہم اس پر بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس پر بات نہیں ہونی چاہے ہمارے آغاز صاحب یہاں تک بھی گئے ایک تو اس ملک میں پورٹی سیون سے بس ایک سلسلہ چلا ہے سرٹیپکٹ بانٹے جا رہے مجھ سے زیادہ وفادار مجھ سے زیادہ اس درتی سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں دنیا کو پتہ ہے کہ اس درتی کو خون آلود کس نے کیا اور اس درتی کے لئے خون کس نے دیا یہ سب کو پتہ ہے لیکن کم از کم ایسی الفاظ کا چناو کسی پیک میں بھی حکومت کو مورد الزام ٹیرانا یہاں پر ہر مسئلے میں کل کے کورٹ کے پیچھ دا مسائل میں جس میں ہم سب علچے ہوئے ہیں اس میں موجودہ حکومت کو ٹیرانا یہ ہمارے قصور والے سلسلے نہیں ہے میڈم سپیکر اور خاص کر پھر جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم بات کرنے کے لئے اٹھ جاتے تو یقینا میں پھر یہ بات دورہ لیتا ہوں کہ ہمیں الفاظ کا صحیح چناو کرنا چاہے پرسوں یہاں پر جو چناو الفاظ کا کیا گیا اگر اسی طرح کاریویا ٹریجری بینچی سے بھی ہو جائے تو پھر ہمارے اور اس میں اور یا خدا نہ خستان یا پہ کیا کچھ نہیں ہوگا ہر طرف سے اگر ہم ایک دوسرے کی خلاف آوازیں کسیں گے ایک دوسرے کی تقریر میں ڈسک بجائیں گے میرے خیال میں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پشتنخواہ صبح میں جو کچھ کبھی ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے یا سندھ اسمبلی میں ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہے لیکن پرسوں سے تو یہ صرف حکومت کی کمزوری ہے یا حکومت صبر و تعمل کا مظاہرہ کر یا اگر حکومت بھی صبر و تعمل کا مظاہرہ ختم کر دے تو یہ ایوان تو دوسروں کی طرح یہ بھی مچھلی بازار بن جاتا تو یقینا ہم یہ نہیں کہتے ہمارے اپوزیشن میں اس صبح کے انتہائی تاریخ سے واقع سیاسی جماعتوں کی اکابلین اور ساتھی اور دوست بیٹے ہیں ان کی تاریخیں قربانیوں سے بری پڑی ہے لیکن اگر ہم اس ایوان میں اس ایوان کو چھے ماہ میں اس طرح لے کے آگئے تو آگے پانچ سال ہم اس کو چلانے میرے خیال میں یہ تو پھر کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی تو یقینا میڈم سپیکر اپوزیشن کی ہر اس ایجنڈے کی ہر اس بات کی جو اس صبح کی مفاد کے لئے ہو اس صبح میں بسنے والے عوام کی مفاد میں ہو ہم تیار ہیں ٹیجریٹ بینچیس کے حوالے سے جس طرح آغا صاحب نے کہا تینی چار کمیٹیاں ان کے پاس گئی ہیں یہ تو خدا نہ خواستہ کسی کو ٹھکانے کے لئے تو نہیں گئی یہ چار کمیٹیاں جب حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے پاس تو اس کا تو صاحب مطلب یہی ہے کہ ہم اس مسئلے کو مل کر حل کر لیں لیکن اس مسئلے پہ اگر ہم ایک دوسرے کی تانگے کہیں گے ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے میرے خیال میں ہمارا ایک برادرانہ مشورہ ہے بے شک ہر لحاظ سے اپنے مسائل ہر لحاظ سے اپنے حقوق کی بات بے شک جس بھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کر لیں ہم تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ اس پر بات کرنے کو ہر مسئلے کی حل نکالنے کے لئے لیکن روایہ اور طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے میرے خیال میں یہ طریقہ اور روایہ نہ اس صبح کے روایات سے اور نہ اس صبح کے اقدار سے لانگوہ صاحب بیٹھ کر بات نہیں کرنا کڑے ہو جائے شکریہ ملتespère شکریہ شکریہ ساءال شکریہ ساءال